الحمدللہ رب العالمین والحام کی باتو للمتقیم و سلام و سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین آلہ الطیبین و اصحاب تاہرین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قضا ربکا لا تعبدو اللہ یا هو بالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون آلن نبیاء والذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلو علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وسلم و صحابہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک عبت اللہ جل مائدل کریم روف الرحیم وحدہ لا شریک لہو لی حمد اور سنات نبیاء کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ سرور کلبوسینہ احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی علیہ تحییت و سنا کریم آقاد حضور حدیع عقیدت و محبت و سورت درود سلام حضرین احمد 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 صحابہ احمد 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 درود احمد اور بوڑے اور جانتے انہوں نے خدمت کرنا اے اولاد دی ذمہ داری ہے آپ کو سمجھا گی حضرت محترم اللہ نے عبادت اور اطاعت دو آن دائی کٹھا ذکر فرمائے عبادت اللہ دی اور اطاعت اپنے والدین عبادت رب دی تے محبت اپنے والدین عبادت رب دی تے عدب ماں باپ دا عبادت رب دی تے خدمت ماں باپ دی عبادت صرف اللہ دی عبادت تباہ دی جتنی محبت کر سکتے ہو اپنے ماں باپ نہ کرو ایک عبادت نہیں کرنی ہو اس تو علاوہ جنہاں ٹیلے لاسکتے ہو ساراں لالو انہاں رتبہ اللہ نے والدین دا قرآن پا کے جو بیان کیتا ہے اگر آپ گوھر فرماؤ ماشاءاللہ صاحب علم بندیو صاحب زوکو تو قرآن پاک میں جک واقعی ہے قرآن پاک میں جک واقعی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹن کیا سی کہ میں خواب بکھ ہے کہ تین زباہ کر رہے ہیں فنظر مازات رہا دستو کی رائے دینے اے منزلے بیٹے دی ماں باپ کے انہاں مننا چاہیے دے اپنی ماں دے اپنے باپ حکم کیے ذرائع دیتے غور کرو آج کل منڈے آن دین اپنی مردی نل بیا کرنا ہے اپنی مردی نل نوکری کرنی ہے اپنی مردی نل پڑنا ہے اپنی مردی نل رہنا ہے اپنی مردی نل کھانا ہے بھائیا کال ساری ہو جان دیئے پر اپنی مردی دنار اپنے باپ کے مہاں دی مردی بھی رلا اور ماں باپنوں میں آنا کہ ایو جنیاں گرلہ مجھ زیادہ زور نہ دایا کرو پریشر نہ پایا کرو بچیاں تھے انہوں نے مرضی ویک کے انہوں نے مطابق چل جائے گا زمانہ نمہ آگیا ہے جدید زمانہ آگیا ہے کروٹ بدل گیا ہے سان نہیں پتا امہیں اب بے تو ایران انہوں نے منڈے دا ہونا ہے تو ایڈا ٹیلے کے انہوں لائی کھلوتا ہے بھائی کیوں ہوئے اس مانہ بھائی آگیاں منڈے دایاں پر کی پرابلم ہے وہ آنکھیں جتے چھوڑا تیرا دل لے اتھے کار چھڑھنے وہ رسہ چھکی کرنا ہے میں ایدہ نہیں کرنا تو میں ایدہ نہیں کرنا دے خریب جڑی یہ وہ آنج دیئے تو منڈا آنج دایا تو بھائی آگیاں جندا ہونا ہے اس بابے کوئی نہیں بندہ دستا بابا جی تو اٹھا دور اور سی وہ بابے اور دور مربانی کرو وہاں تھوڑا کرو صدی پوری بھی چو سفر لانگی ہے تو سیجی ہوتی ہی کھلوتے ہو بھائی آگیاں ناموڑیاں جو بڑوی آپنی مردی کر لینی تھی چنگا اے نہیں بندین جی آگھن بابے دی مردی نالپیا کر دے آپنی عزت بچا جانا میں بڑا کمال ہم دائے سیانے آگیاں کوئی کرنا سیانیاں یاد رکھیا کرو لیکن اولاد نوے مسئلہ ہے اولاد واسطے مسئلہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل دے گھا رہا ہے سواری تے سوار سن تے آپ نے پوئے کے سواری کھلار کے تے پوچھے آبی میرا بے اسماعیل کھا رہا ہے انہ دی نو اندروں نکڑی وہ سکھیا جی کوئی نہیں کھا رہا ہے وہ اندر ٹر گئی سرکار فرمایا بے جس لئے آبے میرا پتر تے وہ ناکھی بے اپنے گھار دی چوکھٹ بدل دے وہ آئے گھار حضرت اسماعیل تے انہاں اندر سے آگار والے آنے وہ ایک بزرگ گئی تھی آئے ساکھے تیان دے سن چوکھٹ بدل دے انہاں فرمایا پھر میں تین طلاق لیتا جا چلی جا تیری میرے عبالت فرمایا نا بے گھار دی چوکھٹ بدل ایدہ مطلب ہے تو بیوی صحیح نہیں رکھنا لی تاں انہاں من فرمایا چوکھٹ بدل دے جا تین مطلاق لیتا انہاں پھر نکاح کر لیا کچھ دینا بعد پھر حضرت ابراہیم آئے تے سواری بھوئے کے کھلا رہی تے پوچھے اب میری بیٹی آئے گار وہ نو انہاں دی نکلی سرکار دی انہاں فرمایا بزرگو تھلے اترو انہاں کہا تھلے نہیں اترنا انہاں کہا چلا یہ تھی کھڑے رہو سواری تھی دو منٹ ٹیم دے انہاں اندروں پانی لے آندا اللہ دے نبی دے اتھے پیر دو آئے پانی اتھے بیٹھیں پیش کیتا تیرز کیتی بجے سرکار تھلے تی شریف لیوں دے تو میں کوئی خدمت کر دی آپ فرما دیں میں خوش آتے میرے والد بیٹے نہ کھیں اسماعیل نو کہ چوکھٹکوے دی اتھے ایران دے وہ آٹھ سمجھ دیو نا اے نیتھے ایران دے ٹھیک وہ واپس آئے تے دس سہابے اس طرح مزرگ آئے سنت میں تو بڑا اسرار کی تیپر اتھر لے نہیں اتھرے تیان دے سنت چوکھٹو تھی رکھے فرمایا تو باپ اگر کہہ دے بیوی انطلاق لے دے باپ دائر نہ حق بھی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صاحب زادی عبداللہ اپنے عمر حضورتی خدمت چاہے یا رسول اللہ میرے والد میں اپنے بیوی انطلاق دے دے مگر میں بیوی نہ بڑا خوش ہوں تو آپ فرما دیں یہ عمر آن دائینا دیچ حرد تے طلاق دے چھڑ مڑ کوئی وچھ راضی ہونا ہے رسول اللہ نے نشات فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ دے اگر باپ کوئے کہ کھلو گیا کھنا بے عرشہ چھڑ کے بیوی بچے گار بار بار نکل جاتے اولاد دا کہ کیوا کہ امبا جی آ عرشہ پہیجت میں پہ جائے اے رتبہ شرع شریف اچ باب دا میں بڑا حیران ہوں نا ہے دور ایسا آگے کوئی بندہ اپنے کسے بیلی نا موبائل لے دے ہوئے نا گفت کر دے ہوئے مثال دے رہے ہیں وہ ساری زندگی وہ دیان دا یار ہے تو میرا جگری یار ہے جو بھی ان آنکھے میں وہ کرنا ہے میرا بیلی ہے کوئی کسے بے دوست اپنے نکبری کھانا چکھوایا کسے اٹل دے بٹھا گے تو اندھا یار میرا بڑا جگری یار ہے تو میں ان جمع آنکھے میں ہو جی کرنا ہے کوئی کمڑے آنکھا دی یہ نہیں بے کے سوچے ہی بتائی نبے کی دیتا ہے مکان بنے بنائے کھیتی گٹی گٹائی سواریاں بنیاں بنائیاں ہر شہ تیرا پیو تین دے چھٹی اندھے ناڑکی نے کی کی تھی یا تھی اندھے کھنی کو بننیاں ساری زندگی والد نے اپنی گاڑ چھٹی وہ اپنے پتنافتے پلاٹ لیا زمین لئی مال بنایا او کیتا اے نہ دیو کم کیتے کر کرا کہ جس لئے ساری زندگی دی محنت تو نہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اب بے دا رتبہ کی یہ تھی ہونے دیا کمیں لگنے بڑا بے فیض اولادیو جڑی اب بے آن دیئے دو کس من ایک کپا ہوئے جڑا اپنی جائداد بنجا چھٹے کنجر زندہ رہے سنشیتے لگ جائے خضول خرچیاں کرے تساری جائداد اجاڑ کے بچیاں بکیاں کر جائے اونمی شریعت اندھی یہ ادب ناڑ دے تیرا مڑوی اب بائے جس اب بے ساری زندگی بنجایا بھی کچھ نہیں کچھ بنایا یہ اولاد داد اندھے اکھے بھی نہ لگے تیٹی بری اولاد بھی بھئی اللہ سننے کسے نہ دے بے جس باپ نے اپنی ساری زندگی اپنا آرام اپنا سارا سوک چین دا تے لا کے پا یا تیرے واسطے ہر چیز بنایئے تے مڑ تیرے والے کر کے آپ چپ کر کے بے گئے اس اب بیدہ کی قدر پائے گئے ان دن پتہ لگ گئے بے اب با کوئی کام ہی نہیں کر گیا ایسی اولاد نو سوچنا چاہیے میرے واسے چوہے دا لتر مار کے ایک گناہی ہو جی اولاد بے تو ان پتہ نہیں اب بے دا رتبہ کیے بیلیو ساتھیو سمجھ لو اور یاد کر لو یہ تھے کچھ گلتی اپے بھی کر دیا ہے اس مانمیہ اپنی اولاد نو کسی عالم کڑ بانا چاہیے کسی صوفی بزرگ کڑ بانا چاہیے بھائی تبا بیا کرو کیوں شکولے جو گلنے ہم انگریزی پاڑ جان کسی عالم کڑ بھی بانا چاہیے اب دین پاڑ جانا کوئی پتہ لگ جانا اب با شیک ہی ہندے اسی سکول تے روز کلنے ہاں برنڈا لے کے بھی کلنے ہاں برنڈا آتے پتہ ہوں چالے سکولے کدیئے بھی کچھ ہے بے داس بھائی عالم دین کڑ بیٹھ ہیں جا کے صوفی صاحب کڑ پیر صاحب کڑ بیٹھ ہیں جا کے وہ تھپا میں گا تے تن پتہ لگے گا اب با کی شیک ہندے یہ کوئی گلتی اب بھی تے کر دینا انہی ری انگریزی تے علاہی رکھتے جنار رسول اللہ دے دین تب علم دیتا ہوں دا تے علم دست ہے نا دین دا کہ اب با کی شیک ہے میں روز دست نہ با بندہ بائیو ایچ پی ایچ پی بھی کار جائے تو اسے یہ تے کوئی نہیں دست نہ باپ با کی فیزیک سے چھ بندہ ماسٹر بھی کار جائے تو اسے یہ دی دست نہ باپ با کی یہ دست نہ ہے تے یا قرآن دست نہ یا حضورتی عدیث دست نہ باپ با کی اوہ دے ایسی گلدہ ہی نہیں جے قرآن پڑھا گے ایک بچہ ایسا میں ان کو ڈھوڑ کے بکھائے جیڑا مدرسہ بچ پڑھے آوے تھے وہ اپنے ماں تے یا اپنے باپ تا گستاخ ہو یہ جیڑے بھی اپنے ماں پہ ہو دے گستاخ ہوندے ہیں یہ سکولی ہوندے ہیں کوئی ایک بچہ میں دکھاؤ جیڑا قرآن پڑھے آوے عدیث پڑھی ہووے عالم ہووے کاری ہووے حافظ ہووے اپنے ماں باپ تا گستاخ ہووے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ مرتے جائے گا لیکن اپنے ماں باپ تا گستاخ نہیں ہوندہ مدرسہ گئے کجری آلت ہے جب یہ جیڑے ان کو دین سکھا چھڑ دن بچے ہیں اسے سکولاں دیگا لکیڑی کر دے ہو وادیج کڑیاں چھوڑ کٹھے واد چھڑ دے بار لیک شردن مار نہیں پیار تو تو نہیں دیت سکھنی سینے بندے ہو تے بڑے بڑے ہو اور تسی سارے علم آلے اگل آلے بیٹھے ہو میں مثال ایک دیں دا رہنا بے بیڑ تے بگیار کٹھے ایک وادے چاوڑی یہ تے بگیار نو آکھے بے نات نو لے نا یہ جو سکتا ہے موڑو بگیار ہی نہیں وہ بیڑیے ہی نہیں جو بیڑ نو نہ لائے ہاتھ تے بیڑیے تے بیڑ نو ایک کمرے بچ داخل کرن نارو بھی خطرنا کے ایک کمرے بچ کڑیاں تے چھوڑا دا کٹھا پڑا آج کیا آلی سکولیاں دی کلاس لے رہے ہیں وہ سمجھ ہوں دی بھئی ہے وہ تے کڑیاں چھوڑ کٹھے داخل کر کے تے آن در میں نہیں جی بڑی ماشاءاللہ جی تعلیم ہو رہی ہے تے بار لکھے آندہ نے مار نہیں تے موڑ اسی جو گلتے روز ہوتھے آن جی تے لکھے یہ با مار نہیں پیار تے جو موڑو پیار کر لیں دیں تے موڑ پٹھ دے کے موڑ بھا جی نہیں آ چھوڑ ساٹھ ہے تے بڑے بے ہی دہتے ہوگے ان تے کڑیاں بے ہی دہتے ہیں ان کڑیاں کسی آپ گلدے ہوتھے ہوتھے چھوڑاں ہوتھے گلدے ہو جی تے تعلیم ہی ہے تے جی انہوں موڑو کامکار بیٹھے ہیں جی روز انہوں سکھائی دا تے دوان راضی ہونا چاہی دا باپنی منزل تے اپڑ گئے انہوں رن دے کے وہ دام کرو جی تویز دے ہو جی داکا کرو جی گی مور پیشا کے ایر لگے میں سوڑا سال لگاں ٹھول دے رہے ہیں انہوں سوڑا سال نہ دا کے ایر پیشا کے میں اٹھائیے سوڑا سال تو چھوڑ تو کڑی کٹھے پڑ دے رہے ہیں تو گاں لگے کہ انہوں دنnels کو تبیت ہے ساتھ ہے اب سوڑا سال نہ دا کے ایر یا کسی مور لے آئیے میں کہ انہوں نے کم نہیں ہونا انہ جی بھی آن دے نی ہو جی مار کر تے اپنی عزت بچا پیسے کھڑو دے نے پنجزار دہزار چار پانچہ دار مہین نے دی ٹویشن دینی وردیاں دا خرچہ منے مڑونا دیاں کتاب مان دا خرچہ منے تے مڑوی ایسی ایس گالتے ہیں نیا بھئی جنہیں ہوتھے بڑی پڑھائی بڑی پڑھائی ہے تے مڑو گا انہوں دا انجام بھی تے بیتھنا سونے کسے سکول دی کتاب ہے چی سبق پڑھنا انہوں نے وارے ہی نہیں کھاندا انہوں نے یہ پڑھنا انہوں دا تے سکول پڑھنے اے دس نہ ہے تے قرآن دس نہ ہے کہ تیرے ابی تا تیری رابدی بارگاہ تیرے ابی تا رتبہ کی اللہ سونے بکر رکار چھڑیا ہے اللہ دے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نے فرما دے پتر میں خواب تک کیا ہے میں تین زباہ کر رہا ہوں اے جے ابی دہا پھر یہ ابی آکھے نہ میں تین زباہ کرنا ہے تے پتر کوئے نہ کھبا میرا قصور کی یہ میں کیسے تو زباہ کرنے نہ بیٹے دہا کے ابی جی جی میں تو اٹھا دے لے یہ زباہ کرنا ہے تو میں آزانہ اے چھئی آکھا اللہ دے نبی نے اپنے پتر نو لٹا لے آکھا چھوڑی آتھیں بھڑ لے کہ زباہ کرنا ہے تے پتر سی نہیں کیتی اور نہ چپ کر کے اپنے والد اگر سر نیمہ کرنے اے حق کیا ہے اپنے ابید آئی تھے تاکھا لے جائے تے پتر دا آکھے ٹور جانا ہے دس پترہ حضرت عبد المطلب دس سامنے کار کہتے ہونا فرمایا ابے میں منت منی سی جائے اللہ میں انتا اب پتر دیتے تھے ایک زباہ کرنا انہیں ایک رسول اللہ دے والد بھی ہے تگال کرو بجدہ ساہو تو اٹھا کی دے لیونا کہ ابباجی جیڑے تے دات درو اسی زباہ ہوناستے تیار ہائے 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 اے جو دین پتر انہیں فرمایا نہیں یہ جو میں نہیں کرتا میں تو اڈیا دا دا نا لے کے پرچی پینا انہیں پرچی پائی حضور دے جیڑے والد نے حضرت عبداللہ انہیں دا نا پرچیج نکل آیا سارے ہاں تو سونے بھی آئے تے سارے ہاں تو پیارے بھی آئے انہیں انہیں خباب پیرا پتر زباہ کرنے تھے انہیں دل نہیں کرتا اے جیڑے اپنے پیار ہوئے تے قدو دل کرتا ہے کسے دا پتر زباہ کرنے تھا تو سی تیارتا ہوئے کرو بابا سی تیارا انہیں خباب میرا پتر عبداللہ سونا بڑا ہے میں زباہ نہیں کرنا اس ویڑے انہیں عرب دی ایک کاہنہ عورت سی عودے کھڑ گئے با میں انہیں مسئلہ بان گئے تے میں اچان نہیں آکے اچان نہیں آکے میرا پتر زباہ نہ ہوئے تے اللہ بھی راضی روے میں منت من نہیں ہے یہ پتر زباہ کرسے اللہ آگے انہیں فرمایا ایک بندے دے خون دی عرب اچکیمت کی نہیں ہے وہ سوارت نہیں کیا آپ نے فرمایا داس اوٹ انہیں فرمایا داس اوٹ ایک پرچیتے لے کے تے عبداللہ دا نام ایک پرچیتے لے کے تے دو آئیں چچاؤ جدو انہیں وہ پرچی اٹھائی تے عزرت عبداللہ دا نکڑایا پھر موڑیں نندبہ کرو اس لئے انہیں فرمایا جی اوٹ بھی کر دے موڑ پرچی پائی تے موڑ عزرت عبداللہ دا انہیں فرمایا اوٹ تری کر دے تریاں اٹھا دی پرچی تے اے ندنا پھر پائیاں پھر اے ندنا نکڑے حتیٰ کہ آخری واری سو اٹھ پرچیتے تے ایک پس عزرت عبداللہ دا نا آیا تے پھر اٹھا دا نکڑیا تے فرمایا اللہ سو اٹھ زبا کر دےو میرا پتر باچ جائے ماں باپنوں انہیں محبت اندھییا پنیا پترانے پتر سامجدن بھئے جی رہ سان لڑتے نہ روز اے ساٹھے ناٹ رینج نہیں وہ رینج نہیں اندے تیرے پیار تُو لڑتے نہیں کم لیا برین سی تیتے ہو جائے ماں باپ اولاد دے دشمن نہیں ہوں دے ماں باپ اولاد دے رکھے ہوں دے محافظ ہوں دے اے نے بیٹے بیٹے دا حق ہے بیٹے دا حق ہے انہیں دو میں میرے پتر نے زینویں شانیویں دو میں میرے بیٹے نے باو صاحب دو میں میرے عوالے کر گیا بھا آج ہی تو اٹھے مرید نے دن قابو رکھیا جائے میں آنا اسی ساری برادری سڑے پیران راڑکے بھی یہ نا دے سیرتے کھلوتے روی یہ تے باو آلی تھا ساتھو نہیں برین دی او باو باو ہی آئے نواز دی ساڑے جاٹ سیانے آن دے اندینے پنلو بندے با مار گیاں تے ٹور گیاں دے پتے پیچھے لگ دینے جدو اببہ نہ روے سیرتے ہو دو پتہ لگ دا ہے اببہ کی یہاں وہ اس کی نہیں ہے ساڑیاں تھا وہاں بریاں یہاں یہاں یہ پتہ پچھے لگ دا ہے جس لئے اببہ نہ روے جوندیاں کس ان پتہ کو نہیں لگ دا بھائے آئے بندہ کی شئے ساری دنیا ہی تے تو سی بھی ہم ایک مثال دے نا بندے آن دے اندین دے با 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 خادم ریزوی جی گاڑیاں بڑیاں کرتا ہے جس لئے افوت ہو تو انہیں ان سارے روندین تھے اندین دی بندہ واقعی عاشق رسولہ میں کہے ساڑی بندیاں دی عادت ہے اسی مندے تاں یہاں جس لئے اگلا مار جائے یہ انہیں آسی بھی کس انہوں ماننے کے نہیں راضی اسی انہیں بچ ساتھوں منے نہیں تو پیدا مار جائیں گا تو مر دن پر یہ اسی بیلیاں مان لانگا اسی اب با بھی تاں ہی ماننے جس لئے مار جائے اب بھائی آپ بین جیو دیاں ماننا ہے اپنے والد نو جیو دیاں ماننا عزیدہ ندی بکار اے جے باپ دا رتبہ اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم فرما دنیا بنیئے انہیں اراف المنا میں انی اغبہو کا فنظر مادا ترا بیٹا میں خواب تکیت نوزبہ کر رہا ہوں تیری کی رادائے بیٹے ارد قدریا ابت فال مات امر ستا جی دنی انشاء اللہ من سابری جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے نو لٹا لیا جدو بیٹے نو لٹایا حضرت اسمائیل بیٹے نے ابراہیم باپ نے بیٹے ارد کر دنے اببہ حضور میرے ہاتھ تے پیر بند لو بیٹا کیسو وجہ تو مان لما فرمایا اببہ جی جدو تسی چھوری چلانی اے میں تڑپنائی اببہ حضور اگر تڑپنیا ہویا میرا ہاتھ تے پیر دونوں ڈاڈا لگ گیا ماتے قیامت آلے دن والے دین دے بیعتما میں چھی شمار نہ ہو ماتے قیامت آلے دن میں بیعتما میں چھی شمار نہ ہو حدیدان محترم یاد رکھو اور سمجھ لو حضرت اس سلطان علیہ روحی سلطان بہرم تلالے بھرما جری علم پڑیا پر یدبن شکھیا تے گی لے نا علم نو اے اس ڈگری نکی کر نہیں ہے جی ڈی تواننے میں چودان لی لئی وطنہ دے میں سوڑان لی ڈگری لئی اببین اڈکال کرنے دی تے انتمید نہیں تیری ڈگری تھمیت تے ان جو تے مارنے چاہی دے گلتا ہاتھ پہ دیے دو ڈگری تے مارنے چاہی دے انت دو ڈگری اولڈر نو مارنے چاہی دے وہاں کھب کیوں مارتے ہو تو ان کے انہوں کھب کیوں مارتے ہو تو ان کے انہوں کھب کیوں مارتے ہو تو سے یاک سو ڈگری تک ایک سورے میں کہے ڈگری چھاڑ دے ہو جی نہ دیتی یوں نہ نفال لاؤں سمجھائی کوئی نہ کہ چودہ پاس دی ڈگری دے چھٹی ہے دے کوئی نہ دا سیا بیابے لڑکی میں گل کرنی جی میں دا جائل تو ان دیتا ہوں میں دا سانچا دیتا ہے دی ڈگری نال پھدا چھٹی ہے یہ دے لکھر بھئیے لے جائے ساٹے پندے بھی پڑے چھوڑ کوئی نہیں ہونا آئے کنی فیس لہیندے نے آیا کالا جالے جریائے چھوڑا بڑا بڑا بڑیت بنائے ہاں ہاں کو پنجاس ہٹھ ہزار تے لہیندے اڈے ہاں اسی ہزار ربیہ لہیندے پہنٹی ہاں میں نہیں آتا ایک لاکھ بیز آئی اسی مفتی بنائے نہیں آتا وہ ایک لاکھ بیز آئی لہیندے پہنچیاں میں نہیں آتا ایسی پڑھینے آم مفتی کو موڑ بھی اتھے گلدے نتے نہیں گلدے اتھے کورے نتے اتھے بجا بجا گل سنو جی تو جی ہو جی انگریزی پڑھنے دیکھلا کمی بھی دینا ہے پڑھے نامی دو سالہ باز ہو اگر نڑو میں بیڑا گرہ کر آگے انہا لیا ہاں حاصل کیتا ہی بھائیا اے حاصل ہویا ہے اپنی اولاد دا بیڑا گرہ کر آکے تھے گھر پہ رہے ہیں اونہ دن اونہ کھنی لگ دی میں کہ ایک لاکھ اور دیا سن مونہ دن جی تویید دیو ترپیہ سوالو آپ مال پر آم ستا ہو جائے میں پترا ہونے نہیں ستا ہوں تھا تھیر لمح پھر یڑین دی خرا پیدا میں لیاں دا انگریزی نہ پڑھاؤ پڑھاؤ پر پیڑا اونن نار تین پڑھاؤ دیڑا اونن سیان کرائے اے اپائی تھی اے امائی مربا میں جو دل جے پڑھاؤ اے اے فرق نہ پاؤ بیچھ پہلے ترجیح اللہ دے قرآن نو دیو تے مصطفیٰ دے فرمان نو دیو ان دین سکھاؤ پہلے سہول پڑھاؤ نا پڑھاؤ ریڈی لاکھیں خاندارا سی جے دین پڑھاؤ آیا تے سانتا منسی ساٹھے چار دیں پہ سوکھ دے لگ سنا اپنا پیچھو اس گزارا کرنے سان کی لگے بڑے بے وکوفنے و بندے جڑے اپنی اولاد انہوں سوکھیاں کرنے آستے آپ اوکھے ہوئے راندے لگے چپ کر کے اوصلے نا سوکھنا رجی نی گزارو اے نا کھڑو کو جنا علا بناو اپنے عمل سی دے کرو اپنے آپ نوزہ ہی رکھو پڑھنا انہیں دے پیسے لے لیند کھانا انہیں دے روٹی لے لیند پینے انہیں دے کپڑے لے لیند یہ ہی لینہ انہیں اور ساٹھے دوکھی لینہ ہی لیند بندہ دیں راتی اوکھا ہویا روے بجیسی چھوڑ پہ پڑھینے آتے انہ دے کاروبار پہ پڑھینے آتے انہا پتہ نہیں مرن دو پیچھے دعاوی کرنے کی کوئی اب باہو دے چھوڑ دے چھنگے نگلن میان اپنا ہو دے باستے دعا دا اتمام کی تھی بیٹھے نے میں ذکر دا اتمام کی تھی بیٹھے نے سارے بھائی درادری کٹھی گئے ہیں میں دعا کریے چھنگے نگلن چھوڑ نیک نے ماشاءاللہ انج دی اولاد اللہ سارے اندھی کار دے ہوئے باہو دے میں راضی ہیں اس دوں باہو دے دو پتر آئے ایک کو ساکھ ہے دو چھوڑا دنیا پڑھلا دو جنو ساکھ ہے آج ہی توڑا ہے اے دین پڑھے سمجھ آگئی جہے شانیوی چھنگا ہے پر انہیں اے نیس رلنا اے شانیوی چھنگا پتر جوئے مرساٹے تھے دو بھائی پتر انہیں اے نیس رلنا جہ دین پڑھ گیا تو یہ سارے ہاں دوگا لانگ جانا یہ فرق ہے یہ فرق ہے یہ اللہ تو ان اولاد دے ہوئے تھے انہیں قرآن پاک دی تعلیم دیتا کرو انہیں حضور دی حدیث دی تعلیم دیتا کرو نیٹ دا دور ہے تھے مبیلان دا دور ہے بال گرگ نہ کرو جی اللہ دیتے ہوئے تھے انہیں قرآن پاک دی تعلیم دیو حضور دی حدیث دی تعلیم دیو اللہ دی دین تے اسلام دی تعلیم دیو تاکہ اور کچھ نہیں تو اڈیل ہوا یاد یہاں نظران آرتے بھین دیران بڑے اٹھے ہو جاتے ہیں جلے اولاد بے فرمان ہو جائے تو بڑا سواد دندہ ہے جس لے پانچ ساتھ کتھ رونتے آنکھے لگتے ہوں خیر اے پہ اگل کر دیا ہے باہو جی اور ہی اللہ دے پیارے بجیڑا تو علم پڑے آئے نا اے دن ہے آیا آدب دے دنیا اے تو کٹی کی ہیں غلط ہو گئے ہیں رال تری لینڈنگی ہو گئی ہے اللہ والے کٹی کمال دیگل کر دینے سوفی باپے ہوئے باپے فرمان دینے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نا آکھی میں آدب دی دنیا وے جرمی محبت دی دنیا وے جرمی سجنہ اببہ بڑی شے ہوں دے ہی ماشاءاللہ اور بڑی بطر ہے ماشاءاللہ اے انجھ سارا خانکانی اے کالا خانکانی کی سواب ہونا اے نا دیکھنے ارکسان میرا اے کہنے کہ وہ ولی اللہ صاحب میرا اے منہ ہے کہ وہ ولی اللہ صاحب اپنی اپنی بندے دی تاکی کن دی اپنی اپنی نظر اے گل میں آجیم عمد رمضان اس خاندان بے چھو بندہ ولی اللہ ہویا انہ نوی سے آن کوئی نئی تبندے آنوی انہ دی بھئے بندہ بابا کون بابا ولی اللہ تھی اپنے فوت اور تُو ایک جمعہ پھیڑے کیس وار ہو فوت ہوئے جمعہ رات پیشلے جمعہ تھی ملے نے تیمین فات کے نا تو میرے کاننے جو نظر گئے کہ میں جا رہا ہوں کسے بندے میرے کوئے پوچھے ابھی آمنوی یاد نہیں بابا تو انکاننے جو کی آگیا پوچھڑے کہ بابا تو انکاننے جو کی آگیا میں کہا بابا کل آگیا پر میں یقین نہیں ہی سمجھا بابا میں نہیں دست ہے آپ سے تو اٹھا سٹھ آخر ہی جمعہ میں کہا بابا جا آجے اس تو لے کے پھر وہ قرآن پاگ پڑھ دینا عبادت کر دینا وہ اللہ دے نیک بند ہے بلی اللہ دے اے انہا دے خاندانے تو اٹھا اس خاندان نال تو اٹھا تر لگے نیک بندیاں دے خاندانے اللہ دے نیک بندیاں نال تو اٹھا تر لگے تے ساتھے جاٹان دے نے میں سارتا بھوٹا ہوئے تھے بیچ کوئی نہ کوئی کاننا ہوں دی راندہ ہیں اے کوئی نہیں وہ آخری ولی آئے انشاءاللہ جیویں دے تو اٹھے اچھے کامنے انشاءاللہ بیچوں بھی ولی اللہ تو اٹھے بیچ پیدا ہوں دے آرانے صرف اے بکی سے تو انٹوریاں چاہتے تو اسیوں میں ٹور پوڑا ہے با ٹھیک ہے راہ سیدہ ہے جن دے بابا ٹور دے ٹور پوڑ انہاں ساڑے اس آدھان ٹوریاں سے اس آدھان دے دا اور تو انہاں کھول بان اٹھنو انہاں دار بڑا محبت پیار رقیدت رکھ دے سن بابا جی محمد اللہ اے جیدے باو صاحب نے اے بھی بڑی محبت والی شخصی ہے بندہ مومن سی بندہ مومن نیک آدھان اللہ کریم عیدی قبر تے کروڑا رہتا نازل سجنوں اپنے ارز پیہ کردہ سا میں تے توانا نا جیدے توانے پتر نینا انہاں میرے کو لیا کہ بایا کرو تے ایک ایک لیکچر انہاں میں دیا تے فریش ٹویشن پڑا ماں دے لیکن جیڑا چار ٹویشن لے گیا ہو اپنے ابی اکی آکھنا چاہے تھا لیاو ایسے باو انہاں کو آئے ایسے چال بولوی جی انٹویشن پڑا ہو بولوی انٹویشن پڑا ہی تے انشاءاللہ آکھ بھتا نہ کرے تھا بولوی انٹویشن دے اینا فیدہ ہے پڑھوا کے بے خلے او موڑ بجا کے اندینو سکولوں آگیا ہے ہاں جی آگیاں اتر بستا لے تے انٹویشن آل چالے او موڑ بجا دے وہ تو ٹویشن اللہ آوے تھا تو ترہ آگئے ہیں بیٹا روٹی کھاؤ دے اتر بے کے کتابہ لے گا شاہ با بیٹے رے انساء نہ لینڈ دے کیونکہ تو سی بالا نہ مشین سمجھے یقین کرو اہن جی نہ کر دیا گرامج دس ہو تو سی ایمیں نہیں سکولوں آنڈا ہے ٹویشن اللہ آنڈا ہے موڑ بے کے کتابہ لے وہ سلے انڈی جان چھڑ دے سلے اٹھے کے جائے لے انڈنو تے رضائی کارشیٹوں سے بیرے اٹھا کے بڑ بجا مانگا ہاں تے تسی کام بڑا ہے بالا نہ ہوئے سا لینڈ دے ہوئے بھائیاں ہوئے نن بودا دا نا ہے انگریز بنے نی کوئی سمجھ نہیں ہوں دی پھئی یہ نہیں میں تو انہیں کو اردس نہ ہوں جیڑا بچہ اللہ پڑا نڑا پیدا کیتا ہے وہ ستو اے صلاحیت انڈے چپاک دری انڈے تیٹھا بوٹا ڈنڈا لے کے کھلوڑ تھی کونی لوڑوں اس پڑھنا ہے جن اوہ سے صلاحیت دے کے نہیں کر لی اوہ پیدا اس واسطے کی تہبتو پھاٹر کو ریڈی لینی تو سی دا ڈنڈے لے کے بھی کھڑے لو تو اس ریڈی دے جانے سمجھیں دی اللہ سنے بڑایا کیے اوہ خالق کے کائنات نے اور بندے بچ بکھریاں صلاحیتان رکھیاں انڈیاں نے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بندہ ہر کوئی پیلٹ نہیں بندہ بندے سارے ہی انڈے ہی نہیں ہو سکتا ہے انڈے بچ رب اوہ خوبی رکھی اوہ جڑی پیلٹ اچھوی نہ ہو سو جوڑی خوبی کی سے بچ ہوئے ہوتے مطابق ہوتے تو کم لینا چاہیے میں مثال دیتا رہا ہوں عثمان صاحب بکھیت ایک کی انڈی ہے اوہ دے بچ ایک فوتا اگدہ ہے ٹھال لیتا ایک واندہ اگدہ ہے عورت بھی کھیتی ہے اللہ قرآن نے فرما دے نساء اکم حرس اللہ اکم توڑیاں بی بیاں توڑیاں کھیتیاں انہیں ایک ساتھا پتر ہویا ہے وہ تھیاں ٹھال لی برگا دو جاں بھان برگا وہ بیاسی انہیں دو آندہ بیٹ بڑھنا چاہیے دو آندہ موڑ بیٹ بڑھنا دے ٹھال لی دا تے سوکھا بان جانا ہے تے باندہ جے بڑھا ٹھل بھی لائیا تے بالنہ نہیں بڑھنا ہے بیٹ نہیں بڑھنا دا سن سے آن کرنی چاہیے دیئے ساٹھی کھیتی وچھ اگیا کیئے سارے پڑھا کے نئے ہندے تے سارے نلائک ہی نئے ہندے سا دی فرما دے ضرورتِ مشاتہ نیست روئے دل آرام را مو سونا ہوئے تے میک آپ دی لوڑکونی ہندی یوں ان جی سونا ہندے ہیں ان جو رب بنائی سونا چھٹی آئے تو وہ ساپ پہ پڑھ دیا جانے ہیں ان ماول دیو انو دیو تے دیو تو سیدھ جڑا نئے پڑھنا نا ان کی اور کام تلاوزی انہیں نہیں بڑھا جو پہ پڑھتا نکہ بھی پڑھیں نکہ راب پڑھا نالا پڑھایا نہیں تو دکے نال پڑھا نا ایک باغلا جیا مہینے دے سوچے سارے مولوی بان جان یا ساؤنڈ کہیں چلے نا سارے مولوی بان جان دے مووی کہیں چلے نا یا ٹینٹ کہیں لے نا مرتے سارے ایک تھے اکسن بازی ایک تھے بانا ایسی مولوی ہیں نا خالق نے اپنے کار خالنے چلے نا آجتے آر کسم دے پرزے پیدا کرنے سانے سے آن کرنی چاہیے دیا پرزہ کی تھیار ہے اُتھے لاؤ ان سارے ہاں اتھے لینا ہے یہی تو پھر خرابی ہو جائیں اپنے بچے دی صلاح یتنوں پہچان کہ انہوں اس پاس سے لاؤ تاکہ توڑا بچہ کامیاب ہو بچے نمیان نا پتر ماں باپ جو بیا کھے اپنے والدین دا حیات احترام کریا دو جگہ تے رب تعالی اچھی بولن دی اجازت نہیں لیتی ایک اپنے نبی دے سامنے لا ترفہو اسواتکم فوکسو دن نبی نبی دی آواز تو اچھی آواز نہ کرے آلے ایک اپنے باپ دے اپنی ماں دے سامنے اللہ فرما دے وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا اپنے ماں باپ نڑگل کریں تے لہجہ بھی نرم رکھیں لہجہ بھی چوئی سختی نہ لیا میاں لہجہ بھی چوئی سختی برداشنی وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا مِرْبَان لہجہ چگل کریں بندے جیوی ڈاٹھی کردیں جیوی ڈاٹھی کرندہ بھی حکم نہیں